گائیس جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کتے سب سے وفادار جانور مانے جاتے ہیں لوگ اپنے گھر کی رکھوالی اور سوک کیلئے کتے پالتے ہیں کئی بار کتوں کی وفاداری کی خبریں پڑھنے اور سکھنے کو بھی ملتی ہیں لیکن ان دنوں ایک ایسی خبر تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جسے سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا گائیس اگر آپ کو پتا چلے یا پھر کوئی انسان آخر آپ سے کہیں کہ کتے سب سے اچھے پتی ہوتے ہیں ایک مہیلہ نے ایک کتے کے لیے اپنے پتی کو طلاق دے دیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سنن کر آپ کو بشوظ نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ بلکل ہی سچ بات ہے ایک مہیلہ نے ایک پتی کو طلاق دے کر ایک کتے سے سادھی کر لی ہے کتے کے خاطر پتی کو طلاق دینے والی مہیلہ کا نام ہے امانڈا روجرز جو کہ اس سمیں لنڈن میں رہتی ہے انچانس سال کی امانڈا روجرز نے سال 2014 میں اپنے پتی کو طلاق دے دیا تھا اور پتی کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے ایک کتے سے سادھی کر لی کچھ ہی سمیں پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس کے بعد ان کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی گیا آپ کو بتا دے کہ امانڈا نے کتے کے اصد چوری چھپے سادھی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے سادھی میں قریب دو سو مہمانوں کو بلائے تھا اور انہوں نے اس کتے کے اصد بڑی دھوم دام سے سادھی منایا تھا اس سادھی کے سجاوٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کسی بڑے چھوڑے کی سادھی ہے اور اس سادھی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سادھی میں انہوں نے سارے لیتی ریواجوں کو پھالن کیا تھا جو کہ نورمل سادھی میں کیے جاتے ہیں بس اتنا ہی فرق تھا کہ دونے کے ستان پر کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک کتہ تھا آپ کو بتا دے کہ امانڈا کے اس کتے پتی کا نام سیوہ ہے جب امانڈا سے اس کتے کی سادھی ہوئی تو وہ صرف دو ہی مہینے کا تھا اور امانڈا کہتے ہیں کہ اسے اس کتے سے پیار ہو گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اپنے پتی کے ساتھ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہی تھی اور سیوہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان کا پتی انہیں جو خوشی اور سکھ نہیں دے پایا اس سارے کمی یہ کتہ پورا کرتا ہے گائز ایسے ہی امیجنگ اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کے ڈیلی اپ ڈیٹ کیلئے میٹو فیک چینل کو سبسکرائب کرنا مدھو بولیے گا